بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ باہر سے گیسٹ ہاؤس ہے یونیورسٹی کا جیسی یونیورسٹی میں یہ گیسٹ ہاؤس ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا نیچے جا رہا ہے ہم فرسٹ فلور پہ تھے باہر سے بھی نکل کے تھوڑا سا ویو کراتی ہوں کہ یونیورسٹی کیسی دکھ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں سامنے جہاں گراؤنڈ ہے مللنگ سے اور نیچے ہماری گاڑی جہاں تک بچے پہنچ چکے ہیں یہ نیچے جاتے ہیں میراز کا تو یہ جناب اس کا نیچے ہال ہے جہاں پہ ریسیپشن بھی ہے یہ جناب باہر سے یونیورسٹی ہے اور آج دھوپ بھی ایسی کوئی کڑکراری شاندار کیسن کنکلی ہے اور میں ویسے بھی سنین کیا کہتے ہوتے ہیں کہ وہ میں جہاں جاتی ہوں مہابارش نہیں ہوتی I'm not a rainy lady تو پھارا جناب یہاں سے نکلتے ہیں ماشاءاللہ یہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ کافی سارے نیچ لگے ہیں کھیلنے کے لیے کیونکہ یہ سارے ہوسٹلز ہیں بہر ہوسٹل ہیں سائٹ پہ کافی چیزیں ہیں یہاں پہ لیکن بچے جو ہے لیٹ روکے ہیں اور ہمارا آگے کا پلان جو ہے کافی لمبا ہے تو اس لیے جو ہے نا ہم لوگ مکل رہے ہیں فوراں ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے اور ناشتہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سکپ کر لیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے اس وقت تا وہ گیٹ ہے جی سامنے باہر نکلنے کے لیے یہ دیکھیں یہ مزید بیلڈنگ دیکھیں کتی پیا ہے یہ پیا نہیں نہیں ہے تیچے والی پیا نہیں یہ تا کھولڈ ہوئی بھی ہے ہم رکے ہیں ریسٹ ایریا میں اور بچے اور افانسا بندر جا کے بیٹ چکے ہیں کیونکہ ناشتہ نہیں کیا ہوا تو بس ڈاؤٹی ڈائن کے آگے جایا جائے یا اچھی لوکیشن پہ ان کا ہوتل ہے یہاں پہ چاہرکٹوڑ کے موٹوے پہ اور ابھی ان کی گران اوپننگ جو ہے نہیں ہوئی اور یہ دیکھیں ہم نے مگائی ہے یہاں پہ چائے سیالکوٹ جا رہے ہیں بہت سارے اچھے اچھے اور ہمارے پیارے یوٹیوبرز کو ملنے تو مجھے امید نہیں تھی کہ ہم کبھی ان کو مل پائیں گے کیونکہ ظاہرہار کسی کے اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے مسروفیات ہوتی ہیں تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو زینی باجی ہے گاہ زینی باجی کے نام سے چینل ہے ہم نے ان سے انسٹاگرام پہ بات کی اور انہوں نے پہنچ چکے ہیں سیالکوٹ شہر میں اور ہم جا رہے ہیں زہر پینڈو ہاؤس کی طرف تو وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں ہم نے درستے میں کیا تھوڑی سی شاپنگ گفت کے لیے اور اس کے علاوہ اب ہم سوچ رہے ہیں کچھ میٹھا کھانے کے لیے بھی لے کے جائیں تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہوں سے لے سکیں کوئی اچھی جگہ نظر آتی ہے تو وہاں سے میٹھا لیتے ہیں اور پہر انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں جی سیالکوٹ گاؤں میں اور زہر پینڈو کا گھر بہت ہی نزدیک ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جناب حمزہ صدو والوں کی جگہ اور یہ دیکھیں یہ سامنے جی یہ سامنے جی ہے زہر پینڈو کا گھر ماشاءاللہ ہم اٹھ تکیٹ پہنچ چکے ہیں ہم زہر بھی کھڑا ہے زہر بھی کھڑا ہے اسلام علیکم کیسے آپ ان کو یقین نہیں آرہا ہم وہاں پہ پہنچ گئے یہ بچے جناب ایکسائٹڈ یہ جی سوی بھائی بھی آگے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ریفریشمنٹ ماشاءاللہ بھائی 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 بچوں سے مل لیں ماشاءاللہ 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 اس کے بعد ہمارا واپسی کا سفر بھی شروع ہونے والا ہے تو واپس میں چلتے ہیں ماشاءاللہ 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 گاڑی میں اور یہ سی آف کر چکے ہیں بچے جہاں گاڑی میں گاڑ چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں جی آگے کتنا گاڑ چکے ہیں علامہ اقبال جو پہ اور یہ روڈ بھی علامہ اقبال روڈ ہی کلاتا ہے کیونکہ اس روڈ پہ جو ہے علامہ اقبال کا گھر ہے تو ہم جی وہاں سے نکل کے آگئے ہیں آپ کو ریویو دینا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ ہر بندہ اتنا ملن سار ہے میں یقین کر رہی یہاں پہ آنے سے پہلے اس قدر ڈاؤٹڈ تھی کہ یہ لوگ ملیں گے نہیں ملیں گے کیا رسپونس دیتے ہیں ہر کسی کی اپنی پرائیویسی اپنی زندگی اپ میں بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ اتنا اچھا رویہ دیں گے یہ بہت اچھے طریقے سے ملے لیکن ہم لوگوں نے بھی اس چیز کا خیال رکھا کہ ان کا بہت زیادہ ٹائم جو ہے ہم ویسٹ نہ کریں تو بہرحال جناب پھر بھی انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیا اور ہم ان سے ملنے کے بعد جو ہے نکل کے آ چکے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے اب ملتان کی طرف نکل رہے ہیں جناب آپ کو پتا ہے کہ جس سیال کوٹ کے بیٹس مشہور ہیں کیونکہ ہاکی اور بیٹ جو ہے وہ سیال کوٹ میں بنائے جاتے ہیں تو یہاں پہ آیا ہے تو حسیب چارہ ہے کہ جی ایک چکر یہاں پہ بھی لگایا جائے تو یہ کیجی سٹور کے نام سے ایک شو روم ہے بیٹس کا جہاں ہی اندر جا گے تو بیٹس دیکھیں گے یہ جناب ہو رہی ہے فیلحال ونڈو شاپنگ اور ماشاءاللہ ان کے پاس فرائیٹی تو بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے جی میرے سارے بچے ہی کرکٹ کے لینا بہت زیادہ دیوانے یہ چیک کریں ذرا ان کے چیک کرنے کے طریقے چیک سامنے جناب بیٹس تو ہیں ہی ہیں گلوفز چیک کریں ہر چیز پڑی ہوئی ہے فوٹبال بھی پڑی ہوئی ہے اور باقی جو کٹس ہوتی ہیں وہ کٹس بھی پڑی ہوئی ہے ہر چیز پڑی ہوئی ہے ٹریک سوٹس بھی ہیں ان کے پاس جناب ہر بیٹ یہ بال کے ساتھ چیک کر چکے ہیں آئی ڈان نو کہ جی بیٹ کا چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا ہے ہاری سے اس طرح کر رہا ہے چیک اور حسیب جو ہے وہ بال کے ساتھ چیک کر رہا ہے جناب پنجاب کزین پہ اور ہم رکھے ہیں سیال کورٹ سے لاہور جاتے ہوئے رستے میں سرویس سٹیشن نہیں سرویس سٹیشن کیا کہتے ہیں کیا مطیام اور یہاں پہ بڑا اچھا موسکر بنا ہوا ہے اور یہ جو ہے جی ہم یہاں پہ میں ہم نے کھانے کا آرڈر کر دیا ہے کھانا آتا ہے کھاتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں چکا ہے بیٹ جو ہم سیال کورٹ رکے تھے اس نے وہاں سے سی اے کا بیگ لیا اس سے آپ انشاءاللہ دس سال بعد میں دیکھیں گے پاکستان کی انٹرنیشنل ٹین میں پھر آپ دیکھیں گے اندان کیسی اٹھتے لیں تو وہ دس سال بعد بھی تمہارے پاس یہی والی بول لینی ہے نہیں نہیں لوگے یہ جناب سی اے کا اوریجنل ویٹ لے لیا ہے کافی کوشلی آیا ہے لیکن چکر اللہم دلیلہ جی چیز اچھی مل گئی ہے یہ دیکھ رہا ہے ڈیل میں ہمارے پاس ہے جی پیس اور یہ بھوک لگے وہ کتنی شدید تھی یقین کریں میں نہیں ویڈیو سکی یہ ہم نے ہانڈی بھی مگائی تھی اور ہانڈی ہم کھا رہے ہیں اور گھر کی روٹی ہے ماشاءاللہ ہم واپس پہنچ چکے ہیں ہم لاہور اور ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ ملتان جایا جائے کیونکہ رستے میں ہمیں کھانا کھانے میں اور بیٹ کے لیے بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی اس لئے ہم نے سوچا کہ رات کا سفر کرنے سے بہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی گیسٹ ہاؤس میں سٹے کر لیں تو ہم آئے ہیں اس گیسٹ ہاؤس میں دوبارہ سٹے کے لیے اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ کر دیتے ہیں ختمی سمید کے ساتھ خوش رہے ہیں دھیر ہو خوشیاں ماتیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو تل نیکس ویلوگ اللہ حافظ